ڈریکن پرینس یوان کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو سینگزو ہیون کے سیکرٹ ماؤنٹین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کا موسم واقعی میں کافی زیادہ خطرناک دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو پرائم سینٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تھرڈ سیکوینس کی جو گارڈیس ہے اس نے اپنے آپ کو سیل کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ڈیوائنیٹی ہے وہ لگاتر اویک ہوتی جا رہی ہے اور دیکھو تو ہم نے اس ریزلٹ کے لئے اپنے دو پاورفل پرائم سینٹ سوکھ ہو دیا ہے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اسیس کے قابل بھی تھا تو کوئی اور سینٹ کہتا ہے کہ نان مینگ تمہارے جو نظروں کے سامنے گینز اور لوسیس ہے تم اسے لے کے کافی زیادہ آپسیس ہو رکھے ہو لیکن ہمارے گارڈ سیکرٹ گارڈ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے تو پاکہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہوگی اور ان کی جو سوچ ہے وہ ہماری امیجنیشن سے بھی پرے ہیں اور مجھے پہلے ہی ہمارے س طرف سے سیکرٹ آرڈر مل چکا ہے اور انہوں نے مجھے ایک راستے کے بارے میں بتایا ہے تو کوئی اور سینٹ پوچھتا ہے کہ آخر انہوں نے تمہیں کونسا راستہ دکھایا ہے تو یہ جو سینٹ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم اور بھی نئے نئے پات ویس کو ڈھونڈ سکتے ہیں سب پاسس کے مادیم سے آل ہیونس میں جسے کی ہم اس طریقے سے خیوز اوریجن سیکرٹ کلر ایرے کو پار کر پائیں گے جسے کی ہم آل ہیون کے خلاف اپنی آل آٹ وارڈ شروع کر سکیں گے جسے کی ہم اپنے گارڈ کو اور بھی زیادہ سینٹ ایکسپرٹ کے ایزنس بلڈ اور سولز کو دے سکیں گے جس کے بعد ہمیں اومیگا شرائن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کافی جورو شورو سے گھنٹے بج رہے ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہیں پہ سبھی لوگوں کے کافی تکڑے والے ہو شوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ تو انشنٹ بیل بج رہی ہے لگتا ہے کسو ہو گیا ہے جس کے بعد ہم سپریم سول جن کو دیکھتے ہیں جو کی کافی سیرس ہوتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ جنٹلمن مجھے ماف کرنا مجھے یہ انفارم کرتے ہوئے کافی زیادہ پجزاوہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو کلوش ڈور کلٹیویشن ہے وہ یہی پہ ختم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے آل ہیون کے باہر جو سب پاسز ہیں ان میں ایب نورنل مومنٹس کو سینس کیا ہے تو وہاں پہ انویشٹیگیٹ کرنے کے بعد ہمیں سیکر ریس کے ٹریسز ملے ہیں اور اسی سو سنتیہ پہ سبھی لوگ پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور یہ جو سپریم سورجنو تا یہ بتاتا ہے کہ وہ لگاتا سب پاسز کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں جسے کہ اسے ایک راستے کے روپ میں استعمال کر سکیں جسے کہ وہ خیوس اوریجن سیکریٹ کلر ایرے کو پار کر سکیں گے اور آل ہیون میں انٹر کر پائیں گے اور اس طریقے سے وہ ڈائریکٹلی ہمارے آل ہیون میں انٹر کر پائیں گے تو دوسری جو پرائیم سورجنو جوتی ہے بتاتی ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا کرنے کے لئے سیکریٹ گارڈ نہیں کہا ہوگا تو جن لوگ جوتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی سے کوئی فرق نہیں پڑت کہ ابھی وہ آخر کون سے میتھر کو اسعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا جو آل ہیون جو ہے وہ بس یہاں پہ بیٹھ کے انتظار ہی نہیں کر سکتا ہے اپنی موت کا آنے کا اور تب یہ پاورفل سپریم سورجن کہتا ہے کہ جنٹلمن یہ ایک اصلی جنگ اور کافی زیادہ گھا تک بھی جو کی سیکریٹ ریس کے دورہ شروع کی جا رہی ہے اس لئے ہم کو ہمارے آل ہیون کے خاطر ہمیں بھی ایک بیٹل کے لئے تیار ہونا ہوگا جو کی دنیا کبھی ڈشٹروئ کر سکتی ہے کیونکہ یہ ج جنگ ہے یہ ورلڈ اینڈنگ ہوگی جو کی سب سے زیادہ آت میں گھاتی اور خون خرابے والی ہے اور اس جنگ میں خون کی ندیہ بہت ہی جائیں گی اور کیونکہ اب آل آوٹ وار ہونے والی ہے تو بس یہاں پہ صرف ایک ہی دنیا ایکزسٹ کرے گی پھر وہ چاہے آل ہیون اور یا پھر سیکریٹ ورلڈ جس کے بعد ہمیں کانزوان ہیون کے گریٹ جھاؤ پیلس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم جھا یان کے پیرنٹس کو کافی پریشان سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پہ سپریم سورجن وانزو اور سپریم سورجن زی سیاو آگئی ہوتی ہیں اور وانزو کہتا ہے کی ہیون ماشر جھائیوان اب تو تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی تک یہ تو آپ کا ہو گیا ہوگا اور جیسے جھائیوان کی فادر ہو چکا سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کی ایلڈر آپ نے تو کافی صدا حد کر دی ہے تو کیا آپ کو بھی ایسا نہیں لگتا ہے تو وانزو کہتا ہے کہ آخر میں نے کیا ہی غلط کہا ہے اور ویسے بھی سیکر ریس کی اس گھسپیٹ کو روکنے کے لیے انگینت لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن کانزوان ہیون کے ہیون ماشر کے روپ میں اور سو کول پرسنل ریزنز کی وجہ سے کیا اس کو کانزوان ہیون کے اندر جو لوگیں ان کی پرور نہیں ہے کیا تو اسی اس کو سن کے جھائیوان کی مدر جو ہوتی گستہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کی ایلڈر آپ تو ایک ٹرو ایکسپرٹ ہیں لیکن کوئی بھی آپ کے جتنا ہٹلیس نہیں ہو سکتا ہے اور کیا جھائیوان نے کسی سے بھی کم یوگدان دیا ہے کیا سیکر ریس کے اس انوینشن کو روکنے کے ل اور اس پر وانزو بھی کچھ بھی نہیں کہتا ہے لیکن جھائیوان کی مدر کی اس بات کو سن کے سینٹلیلو جو ہوتا ہے بھڑک جاتا اور ترنتی اپنی اورے کو اپنی جینیسیس کیو کو ریلیز کرتے ہوئے کہتا ہے کی یہ تو کتنا زیادہ بدتمیز اگنورینٹ کپل ہے اور اگر ہم نے اپنے سارا زور نہیں لگایا ہوتا سیکر ریس کے اس گھسپیٹ کو روکنے کے لیے تو کیا تم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے اتنی بکواس کر پاتے اور اتنا رو دھونا دھونا دکھا پاتے اور سینٹلو لیو کے جینیسیس کیو کی پریشر کی وجہ سے جھائیوان کے پیرنٹس کو کافی ساتھ دکت ہو رہی ہوتی ہے اور جب یہ لوگ سہن نہیں کر پاتے کی تب ہی ان دونوں کے ہی چاروں طرف ایک انرجیسی کھٹی ہوتی جو کہ ان کے اوپر ایک بھیریر سب بنا لیتی ہے جو کہ سینٹلو لیو کے پریشر کو پوری طریقے ساتھ آ دیتی ہے اور لیو جو ہوتا ہے حیران ہوتا ہے کہ جھائیوان آخر کار تم باہر آ ہی گئے اور ہم یہاں پہ جھائیوان کو دیکھتے ہیں جو کہ واقعkeit میں کافی قطری دیکھ رہا ہوتا ہے اور کیاتا جھائیوان جوتا ہے تو رنتی اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فادر مدر کیا آپ دونوں ٹھیک ہیں اور جھائیوان کو دیکھ کے اس کے پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دم ٹھیک ہیں اور پھر کیاتا جھائیوان جوتا ہے کافی گست میں سیرس ہوتے وی کہتا ہے کہ تمہاری لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم میرے پیرنٹس سے مافی مانگو اور اسی سے تو سن کے لولیو جو ہوتا ہے چھل جاتا اور کہتا ہے کہ کیا معافی مانگو لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ اسی اس کے ابھی قابل بھی نہیں ہیں جہای آن جب میں ایک سینٹ بناتا یہاں تک کہ تمہارا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا اور جیسے یہ چلاتا ہے تو جہای آن جو ہوتا ہے تو رہنٹی اپنی جینسیس کے پر ریلیز کرتا ہے اور کافی ساری چینس اور کافی سارے لیزر بیم کے اٹیک اس کے پر کر دیتا ہے تو لولیو جو ہوتا ہے دورانتی اپنی اوپر بیریئر سو بنا لیتا ہے لیکن جھائیوان کے اٹیک کی وجہ سے اس میں کریکس آنے لگتے ہیں اور یہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تو میں سچ میں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈرتا ہوں لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ جھائیوان کی پاور اس کی پاور کو ڈسٹروائی کر رہی تو یہ حیران پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ کیسے میری مائٹی سینٹ پاور کو شیٹر کر سکتا ہے اور تبھی ہم جھائیوان کو اس کے اوپر دیکھتے ہیں چاکہ کافی خطرناک طریقے سے اپنی پاور سو ریلیز کر رہا تھا اور اپنی چینز میں یہ سینٹ لولیو کو دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جب تم معافی نہیں مانگنا چاہتے ہو تو میرے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ہے سوائے تمہارا سر نیچے کرنے کو مجبور کرنے کے علاوہ اور پھر کیا تھا جھائیوان جو ہوتا ہے اپنی جینیسیس کیو کا پریشر سینٹ لولیو کے اوپر ڈالنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سینٹ لولیو جو ہوتا ہے جمین پر سپارٹ پڑھ جاتا ہے اور اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اور جھائیوان گسے میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی ہی ان سے معافی مانگو اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھائیوان نے واقعی میں سینٹ لولیو کو اپنے گھٹنوں پر لے آیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پیس ٹیم بھو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو